محمد اللہ یہ سبھیوں پہلے شماید درمزی کی شروع نہیں تھے گئی سبحان اللہ لیکن یہ اعتاندرمی نے میری کافتہ جواس کی شماید درمزی کا اور سرمایہ ساتھ جواب شرمایہ ساتھ جواب ووہ مونے سب کے ہوئے ہیں ایسا لیکن آپ کا ہاتھی کامرہ ہے اللہ اللہ بہت خوب اللہ آپ نے کہا شاہ تو سا لکھنی تھی اگر آپ کیا پسکتے ہیں اس نے مصطباب کے مضمون فرامنے لکھنا شروع کیوں گئی ہے جس پہ آنے دیتے ہیں حضرت باجید مستامی کو حضرت عبالحسن خیرکانی کو حضرت یوسف احمدانی کو خالد عبدالخالد غیدوانی کو یا محید دین ابن عربی کو یہ ان کا موجود ہے داتا صاحب کو معنی کا ڈیوبانہ دن چھوکرم ہے اہمیں وقت مو بہت جانگی ہو خام کا مینوں مہینوں وہ شہروں میں کتھ رہتے کے گیروں کہ تمہارا مزار جی نہیں ہے انہیں جاتے کیوں سنو بھائی سنیوں اے سنیوں انگریزی میں او سنیوں موسیقی اوہ شنیس موسیقی 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 حضرت بایزیم مسلمی رضی اللہ عنہ آپ کو پتے ہیں حضرت بایزیم مسلمی کا ڈام کس سنینیں نہیں سنا حضرت امام جعفت صادق کے خلیفہ ہیں حضرت امام جعفت صادق کے خلیفہ ہیں حضرت امام جعفت صادق حضرت قاسد بن محمد بن ابی بکر کے خلیفہ ہیں حضرت سلمان فارسی کے خلیفہ ہے حضرت سلمان فارسی حضرت ابو بکر صدیق کے خلیفہ ہیں باخبر آدمی تو اے نا حضرت مام جعفت صادق کا جو شاگرد ہو اور خلیفہ ہو اس سے زیادہ باخبر کون ہو سکتا ہے وہ اندر کی کہاں ہی جانتے ہیں جانتے ہیں نا اس کے مطلب ہے جب آپ آئستہ والدر آپ کچھ نہیں جانتے آپ جعفت صادق شغیر گوڑے کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کیا ہوتا ہے یا باہدید مسلمی ہوتے ہیں یا امام آزم ابو انیفہ ہوتے ہیں حضرت مام جعفت صادق کے لئے اللہ عنہ کے خلیفہ ہو حضرت باہدید مسلمی فرماتے ہیں یہ باتیں جو آپ کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ جللہ شانہ انہیں سترہ ہزار پردوں کے ساتھ سترہ ہزار ہجابات اپنے حبیب کی حقیقت پر ڈال کر انہیں دنیا کے سامنے ظاہر کی جاتا ہے اب میں چلا ہوں اس طرف جو مران کیتا ہے سترہ ہزار ہجابات سترہ ہزار ہجابات یہ جو بات حضرت باہدید نے فرمائی مفسرین میں حضرت کرتبی نبی تفسیر کرتبے میں بھی یہ بات موجود ہے لکھی ہوئی علامہ کرتبی نے بھی لکھی ہے سترہ ہزار ہجابات اگر ہاں پردوی تو یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر ان میں پہتیس ہزار بھی افا دی جائے نا تو یہ طاقت ہے اس نے محلوم میں کہ جبریل امین بھی ان کا دیدار نہیں کر سکتے جو سے پہو سبحانہ یہاں تقریبیں یہ ہو رہی ہے جی خون بہ جاتا تھا شادی ہوئی ہوئی تھی کھانا بھی کھاتے تھے تو میں نے کہا ضروری تانہ اس لیے کہ جب آپ کی طرف حرصول بنا کے بیجے گئے تو کھانا نہ کھاتے تو پھر آپ کو کسے طریقہ معلوم ہو کھاتی نہ کھاتے تو آپ کو کسے طریقہ معلوم ہو خون نہ بہتا تو آپ کو سبر کیسے آتا ہے یہ کیا تقریبیں آپ کرتے ہو میں بہت عرصہ پہلے یہ تقریب آئیل سنت کے حوالے کر چکا ہوں وہ اپنے پاس رکھیں یا نہ رکھیں جو آپ کے سب نے یہ باتیں کہے نا کہ کھانا کھاتے تھے تو اس کو یہ کہا کریں کہ صدرہ سے آگے جاتے تھے اللہ حال اللہ 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 عالم امکان کی حدوں سے آگے جاتے تھے جو اشتیاب بیان کرتا ہے اس کے سامنے امتیاز بیان کرو عالم امکان کی حدوں سے آگے جاتے تھے سہستہ میں حدیث ہے کوئی اس پر مخالب نہیں ہے اس پر بجلہ نہیں حدیث پر ایک آدھ آدمی نلہ عربانی نے کہا ہے وہ قرآن ہے اور عربانی کو کون مانتا ہے سبحان اللہ مہتزین کا بیجو ہے اللہ کے ساتھ میری بات ہے اور جب میری بات ہو کسی اور جنی افائنٹمنٹ ہوتی بھی رسی کلے ہی تو آپ کو بھی پتا ہے نا وہ ٹکنیشن بھی اندر کمرے میں داخل ہونے لگے جب آپ کے فائنٹمنٹ ہوتی ہے اس روی کر کے آتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے فائنٹمنٹ کا مطلب ہے کلے بات ہوگی پرائیویٹ بات ہوگی حضور حرماتے ہیں اللہ یسولی مالکم مقربم بلا نبی مرسل وہاں کوئی دنجائش ہی نہیں ہے نہ کوئی فرشتہ آسکتا ہے نہ کوئی نبی آسکتا ہے نہ کوئی رسول آسکتا ہے میرے ساتھ میرے رب کے وقت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ شاہدہ جرام کے پاس بیٹھتے تھے میں کے بیٹھنے کے لیے ہی تو آئے تھے کیوں نہ بیٹھتے لیکن یہ بتاؤ اللہ کے ساتھ جس کے فائنٹمنٹ ہے اس کا کیا مقام ہے اس لیے کہتا ہوں یہ جو لباسِ بشری ہے ابھی تو لوگ ان کو بھی نہیں سمجھے کہ ان بھی کہتا تھا ساری حالت میں ہم ان کی طرح ہیں یہ کہنے کا مطلب ہے مراب حضرت عبداللہ نے ابباس نے فرمایا ان کے داتوں کے درمیان فاصلہ تھا سرکار کے سرائے علیہ کے درمیان بھی داتوں کے درمیان جو حسن ہے اس کے اندر سے نور کی گھرنے نکلتی ہے نور کی شوائے نکلتی ہے جو سے کہو سبحانہ بشریت میں کیسے آپ ان کے جیسے ہو ان کا حسن یہ ہے کہ ان کے پیشاب مبارک کے بارے میں علامہ کاریہ یاد فرماتے ہیں کہ ہمارا اعتقاد ہے تمام مسلمانوں کا ادواء ہے کہ حضور کا پیشاب مبارک دون سے زیادہ پاک ہے جو سے کمل سبحانہ آپ تو کیا بات کرتے ہو یہ ظاہری بات ہے اور جو حقیقت ہے میں اس کی طرف اب اشارہ کر رہا ہوں کیا کہا حضرت باعجیز مستعبی نے اور ستر ہزار ہجابات ہیں اگر پینتیس ہزار بھی اٹھا دی جائیں تو نورانیت اتنی ہے کہ سید الملائقہ جبرین امین بھی پینتیس ہزار ہجابات کے باوجود نام نہیں لاسکتے آپ کی زیادت کی سبحان اللہ سبحان اللہ حتیٰ کہ یہ لفظ ہے حضرت باعجیز کے سن لو یہ جسے لکت بھی میرے پاس کتاب حضرت شاہ و جید دین عالمی گجراتی کی ایرہ حقیقت محمدیہ اس کے اندر یہ جملہ موجود ہے یہ کتاب میرے پاس ہے اور ان کے بارے میں آپ زیادہ نہیں جانتے لیکن علامہ عرشت صاحب جانتے ہیں یا آمد آباد کے مسلمان اگر یہاں کوئی ہوں انڈیا کے تو وہ جانتے شاہ و جید دین کس کلیبر کے عالم ہیں اور کتنے بڑے اتنے بڑے مہدرز ہیں تو بڑے بڑے محدثین ان کا حوالہ مرچہ ہے اس کے اندر وہ بیاکتے ہیں پوری کتاب ہی سرکار کی حقیقت پر انہوں نے لکھی حضرت ماجدین مسلمی کا جو قول نقل فرمائے انہوں نے تصویر قرطبی میں موجود ہے بہت سی قطب میں موجود ہے داتا صاحب نے بھی لکھا ہے لیکن یہاں یہ کتاب میرے پاس یہ میرے پاس ہے تو میں ساتھ حوالہ کے طرف پر لائے ہوگا ہے حضرت شاہ و جید دین عالمی گجراتی رامت اللہ حضرت ماجدین مسلمی رامت اللہ رائے کا قول نقل فرمائے ہیں فرمائے ہیں لوگ بادا لِلْخَلْقِ مِنَ النَّبِيِيِ اگر حقیقت محمدیہ سے ایک ذرہ دنیا میں سہر ہو جائے تو عرش کے نیجے تحت سرات کوئی جگہ کوئی مقام اپنی جگہ پہ رہ نہیں سکتا تو عرش کے نیجے تحت سرات عرش کے نیجے تحت سرات